میاں بیوی میاں سے فپو سے مامو سے چاچا سے تایا سے ملاقات ہو یا کزن سے ایسی بھی کوئی بات نہیں آتی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روایت جو ایک بلانکٹ سٹیٹمنٹ بھی رکھتی ہے کہ کن سے ملاقات ہوگی اس زمن میں حضرت ابو حریرہ سے روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ نکل جاؤ تو اللہ سے تو رضا مند ہے اور اللہ تجھ سے رضا مند ہے اللہ کی رحمت کی جانب نکل اور اس کے رزق کی جانب نکل اور اپنے بروردگار کی جانب جو کہ غزبناک نہیں ہیں یہ فرشتے روح سے کہتے ہیں کہ پھر وہ روح نکل جاتی ہے اور جس طریقے سے امدہ خوشبودار مشک اور فرشتے سے پھر ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور یہاں تک کہ آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا امدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے تمہارے پاس آئی پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لات اور وہ روح خوش ہوتی ہے اس سے زیادہ خوش ہوتی ہے جو کہ تم کو کسی بچھلے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی ہے اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ فلا آدمی یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے اور فلا کا کیا ہوا پھر وہ ارواح خود ہی کہتی ہیں کہ تم ابھی ٹھہر جاؤ اس کو چھوڑ دو یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے یہ روح کہتی ہے کیا وہ فلا شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا تھا تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں اس کا مطلب وہ شخص جہنم میں گیا ہوگا اب یہ جو تفصیلات آتی ہیں یہاں تک اس روایت میں تو سنن نسائی کی یہ روایت ہے بتاتا چلو میں آپ کو تو اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ روح کی روحوں سے ایمان والی روحوں سے ملاقات ہوتی ہے اس میں قید نہیں لگائی اللہ نے کہ فلا سے نہیں ہوتی فلا سے نہیں ہوتی بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ روح ان روحوں سے ملاقات کرتی ہے جو اس سے پہلے اس دنیا سے جا چکی ہوتی اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں دنیا میں اس لیے تو وہ ارواح اس کے پاس آتی ہیں اور وہ روح اس کے پاس آتی ہے اور اہل ایمان کی ارواح کے پاس اسے لاتے ہیں تو جب اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو انہی ارواح کے پاس لاتے ہیں جنہیں دنیا میں جانتا تھا اور وہ ارواح اسے جانتی تھی تو اس میں رشتوں کی قید ہے نہیں اور وہ ارواح اس کے کزنز کی ارواح بھی ہو سکتی ہیں ماموں کی چاچا کی تایا کی فپو کی خالہ کی ماباب کی بچوں کی بتیجوں بھانجوں اور اس کی بیوی کی یا بیوی ہے تو شوہر کی اس کے اندر قید نہیں لگائی اللہ نے کہ ان کی ارواح کی وہاں ملاقات نہیں ہیں پچھلے درس میں میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ ارواح کی آپس میں زیارت بھی ہے ملاقات بھی ہے بات چیت بھی ہے تو اس درس میں پچھلے درس میں میں نے وہ تفصیلات بیان کی تو اگر ان ارواح کی آپس میں ملاقات ہیں میاں بیوی کی امید ہے کہ ملاقات ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی زیارت بھی ہے بات چیت بھی ہے گفت و شنید بھی ہے اور یہاں دیکھیں نا کیسے ایک دوسرے سے احوال پوچھ رہے ہیں تو احوال کی دریافت کی جب تو سوال جواب سے فارغ ہو جائے گی یہ روح تو پھر زیارت کریں گے تو پھر کٹھے بیٹھ کے باقی ڈیٹیلز میں بات کر لیں گے کہ فلان کا کیا حال ہے فلان کس کام میں مشغول تم چھوڑائے ہو فلان کا کیا ہوا جسے دنیا میں پوچھتے ہو نا ویسی وہاں بھی پوچھا کرو گے بڑی تفصیل سے بات ہوگی اور کوئی کام تو ہے نہیں اور وہ ارواح جنہیں جسموں میں دال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ جو اللہ انہیں زبان دے گا اس میں کلام کریں گے آپس میں تو امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ملاقات بھی ہے اور میں چاہتا تھا کہ اس کو ایک الگ درس میں میں کروں کیونکہ کچھ لوگ نراز ہوئے کہ پچھلے درس میں آپ نے میاں بیوی کی تو بات ہی نہیں کی صرف آپ نے والدین اور بچوں کی بات کی میاں بیوی کی بات میں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ میں اس کو ایک الگ درس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ یہ سوال اتنا زیادہ آتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کو الگ درس کے اندر رکھنا ہے اس لیے میں نے وہاں بات نہیں کی وہاں میں نے والدین اور بچوں سے متعلق بات کی کہ ان لوگوں کے سوالات ایڈریس کیے جن کے نابالک بچے چلے گئے یا جوان بچے چلے گئے یا والدین فوت ہو گئے یا بھائی بہن یا مختلف اور اشتدار تو اس لیے اس درس کو میں نے الگ سے رکھا اس لیے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی اس سوال کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ عالم برزخ میں میاں بیوی کی ملاقات ہے کے نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہاں اکٹھے رہیں گے کے نہیں تو دیکھیں برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے نہیں اکٹھے رہنا ایک گھر میں رہنا وہاں زیارتیں ہیں ملاقات ہیں اچھا جنت میں اگر اس درجے پر پہنچ جائیں کہ اللہ کوئی جسم عطا کر کے جنت میں داخل کر دے تو جنت میں پھر ملاقات ہے کھانا پینا ہے پھر ارش کے نیچے قندیلوں میں آ کر پھر وہ اپنے گھروں میں اپنے اپنے گھروں میں بصیرہ کریں گے ہر روح کو اپنا ایک گھر عطا کیا جائے گا تو دنیا کی طرح کا تو رہنا ہے نہیں یا دنیا کی طرح کی وہاں پہ ریلیشنشپ بھی نہیں ہے وہ تو ایک روحانی دنیا ہے بعض کو اس میں جسم بھی دے دیا جائے گا لیکن ریلیشنشپ وہ نہیں ہوگا اس ریلیشنشپ کے لئے پھر اللہ نے قیامت کے بعد جنت رکھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے آپ کے سمجھانے کو اپنی زندگی سے ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ میں اپنی امہ سے کہتا تھا یعنی کہ ہمارے والد ہماری دادی سے کہتے تھے ہمارے دادا کے انتقال کے بعد کہ امہ دیکھو ہم میں سے جو پہلے جائے وہ دوسرے کو خواب میں آ کر بتا دے کہ والد صاحب کیسے ہیں کس حال میں ہیں کیونکہ یہاں ہم خواب میں تو ان سے مل پاتے ہیں لیکن وہ جو روحانی ملاقات ہے اس کا حال تو ہماری دادی کا انتقال ہمارے والد سے قبل ہوا پہلے ہوا تو والد صاحب نے بتایا کہ دادی خواب میں آئی تھی تو جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو یاد دلایا کہ ہماری دنیا میں بات ہوئی تھی کہ جو پہلے جائے گا وہ بتائے گا کہ والد صاحب کا کیا حال ہے تو بتائیں ان کا کیا حال ہے تو دادی کہنے لگیں کہ بیٹا کیا پوچھتے ہو تمہارے اببہ تو وہاں موتی کے محل میں رہتے تو اب خواب کی بات ہے لیکن بات سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کی ارواح کی وہاں ملاقات ہی نہ ہوتی تو دادی کو کیسے پتا چلتا کہ دادا کس حال میں ہے تو بہرحال یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو اپنی پرسنل لائف سے بتایا ہے تاکہ اس بات کے اوپر ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھی جائے کہ ممکنات میں سے ہے کہ اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ ایسا ہوگا کہ میاں بیوی کی ملاقات عالم برزخ میں ہوگی تو اینیوے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyad Saad Qadri